بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد افسر اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل کیچن این کیچن آج میں آپ کو ساتھ بہت ہی مزیدار اور چرپنے شامی کباب کی رسیب شیئر کر رہا ہوں شامی کباب بنانے کے لئے ہم نے ایک پین میں ایک کلو بیف بوٹیوں کے شکل میں اور آدھر کلو چینے کی ڈال لے لی ہے اب اس میں دو عدد پیاس بڑی بڑی کاٹ کر ڈال دیں گے پھر کچھ مسائلیں جس میں دو ٹیبل سپون سفیل زیرا ہے دو ٹیبل سپون ثابت تانیاں بیس سے پچھس ثابت لال ملچیں ہیں چار عدد ڈال چینی سٹیکس تین بڑی الائچی ہیں آدھر ٹی سپون کالی ملچیں ثابت ہیں پھر اس میں تین ٹیبل سپون آدھر گلیسر کا پیسٹ ایک ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ایک ٹیبل سپون نمک یا حضب زائقہ ڈال کر اس میں ایک سیزے ڈیل لیٹر پانی ڈالیں گے اور بیس سے بچیس منٹ ڈھک کر پکائیں گے جب پانی اچھی طرح سوک جائے اور گوش کر جائے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے ایک گھٹھی پودینہ ایک گھٹھی ہارا دنیا چیز سے آٹھ ہری مرچوں کے ساتھ پیس لیں گے پیسنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون گھر مسالہ پاؤڈر اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے کباب کی شیبل لے کر اچھی طرح مکس کر لیں گے تیل میں شیرل فرائن کر لیں گے جب دونوں طرف سے گولڈر مراؤن ہو جائیں تو نکال لیں بہت ہی مزیدان اور چپلے شامی کباب تیار ہیں انہیں آپ بیڑیانی، دال یا پرانٹھی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پس نہ ہوئی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ